کچھی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے زیادہ دیر جاگنے سے اکل کم پڑ جاتی ہے غرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے برب کھانے سے بندہ جلدی بوڑا ہو جاتا ہے خجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جمع ختم ہو جاتی ہے نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ریچ کا گوشت کھانے سے کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوتا اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا سورج گروب ہونے کے بعد کھانا کھانا صحت مند رہے گا توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیاں نہیں ہوتا پیسی ہوئی سیپ دودھ میں گول کر رات کو لگائیں صبح تازے پانی سے مو دولیں داک دور ہو جائیں گے ٹوماتر کا رس چہرے پر ملنے سے داک ختم اور چہرے پر دلکشی ہوتی ہے لیمو کا رس چہرے کے داک کے لیے نہائیت موضوع ہے مولی کے بیچ پیس کر تھوڑے سے دہی میں ملا کر چہرے پر خوب ملیں چند دن ایسا کرنے سے داک دور ہو جائیں گے کھیرے کو قدوکش کر کے کپڑے میں ڈال کر نچوڑیں اور رس نکال لیں اس میں ایک چمع دارچنی کا سوفٹ ملائیں اور روئی کے ساتھ چہرے پر لگائیں تقریباً دس منٹ بعد مو دولیں کچھ ہی دنوں میں داک کا نشان تک پاکی نہیں رہے گا دماغ کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے تنرمس یعنی دماغ کا مرز پیدا ہو جاتا ہے نہانے میں جلدی کرو کبھی بورے نہیں ہوگے پیدل چلنے میں جلدی کرو کبھی بیمار نہیں ہوگے پانی پینے میں جلدی کرو کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے آنکھ میں سرما جلدی لگاؤ بنائی کمزور نہیں ہوگی بیس کے دودھ میں تین خجور کے دانیں ڈال کر پیئیں روزانہ ایک انت تک قد لمبا ہو جائے گا چنے کی دال کے پانی سے چھے دن تک مو دوئیں چہرے کی سانوی رنگن سفید جیسی ہو جائے گی نہار مو ماتے پر پدام کا تیل لگا لیا کرو نبی سال تک سر میں درد نہیں ہوگا نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی باہر نکل جائے گا نہار مودرک کا چھوٹا سا دانہ مو میں ڈال کر چوس لیا کرو سو سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی پیتے کا رس چہرے پر لگاؤ سو سال تک چہرے کی جلس لٹکے گی نہیں کھیرے کا رس نکال لیں پھر اس میں آدھا چمچ گلاب کا ارک اور آدھا چمچ گلیس لین میں لاکر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کا رنگ ساف ہو جائے گا روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا سا سانچ ہونا شروع ہو جائے گا اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراں چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں چکر آنا بند ہو جائیں گے بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو کمر کا درد اور تکلیف دور ہو جاتی ہے